آپ کو ایک رواہ سناتا ہوں بات بڑی انوکھی ہے آپ کو لطف آئے گا دو قسم کی چیزیں انسان کے ساتھ ہیں تب ہی تقاضوں کے تحت ایک بندے کو چھینک آتی ہے ایک جمعی آتی ہے چھینک بھی آتی ہے اور جمعی بھی آتی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے سیاستہ میں حدیث موجود ہے چھینک حضور فرماتے اللہ کو پسند ہے اور جمعی نہ پسند ہے چھینک آتی ہے انسان کو حضور نے فرمایا کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ جو سن رہا ہو وہ کہے یرحمک اللہ تو چھینک پسند ہے اور جمعی فرمایا یہ جمعی جو ہے سرکار فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے لتنی روک سکتے ہو اسے روکو تو شارہین حدیث نے لکھا یہ چھینک پسند ہے اور جمعی نہ پسند ہے وجہ کیا ہے چھینک جستی پیدا کرتی ہے اور جمعی سستی پیدا کرتی ہے تو جو چیز طبیعت میں بندے میں پھرتیلا پان پیدا کرے وہ چیز اللہ کو پسند ہے آپ پھرتیلے ہو جاتے ہیں جب آپ کو چھینک آتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے کچھ بوجھ اتر گیا ہے جمعی کیا ہے آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے نیند آرہی ہے سست ہو رہا ہے تو یہ جو سونے والے ہوتے ہیں نا یہ باقیوں کو اندر بھی سستی پیدا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں غیبت کو شریعت میں اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا گیا ہے غیبت وہ بندہ کرتا ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے اس کا عیب اچھال تو وہ دوسروں کو بھی نفرت کا سبق پڑھاتا ہے کہ تم بھی کرو سخت ناپسند جمعی ناپسند ہے آپ سست ہیں دوسروں کو بھی سست کر رہے ہیں زندگی سستی سے نہیں گزرتی زندگی چاکو چوند ہو کے گزرتی ہے جو جھاگنے والے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہوتے ہیں اٹھ پاندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو سفر پہ نکل پڑتے ہیں ان کی منزل آ جایا کرتی ہے لیکن جو آرام کر رہے ہیں صویرے جن کو اندازہ ہی نہیں میں تو اپنی قلبی کیفیت بتاتا ہوں میں نے صبح کہیں جانا ہو تو مجھے دونین دن ہی نہیں آتی جانا ہے بار بار ٹائم دیکھتے ہو بھئی جانا ہے ٹائم دیکھ لو اٹھو تیاری کرو چونکہ آپ کو جانا ہے مسلمانوں کی منزل بڑی دور ہے بھائی ساڑھے چار عرب کافر کو کلمہ پڑھانا ہے عالم اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کا عملا نفاظ کرنا ہے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مسلمان ہیں جو تعلیم سے دور ہے انہیں تعلیم دینی ہے بے آبو گیا بستیوں میں بسنے والوں کو اخلاق محمدی سے آشکار کرنا ہے اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے آپ کو بڑی دور جانا ہے بڑے مقاصد پیدا کرنے آپ کو سست نہیں ہونا آپ کو کہہ